اسلام علیکم میں ہوں اسین علی ویلکم ٹو اوچینل سٹر فیٹ و ایسن آج اس کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں پولیس کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں آپ کون سی ایکسائز کریں تاکہ آپ پولیس کا ٹیسٹ کے لیے فیزیکل فیٹ رہیں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ لوگوں کو مختلف بکس پڑھنی پڑتی ہیں آپ اس کی کیاری کریں دوسرا فیزیکل ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو چیسٹ چاہیے ہوتی آپ کو ہائٹ چاہیے ہوتی اور آپ کو رننگ کیلئے سٹرمنا چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کے رننگ سپیڈ اچھی ہو آپ وہ جو راؤنڈ ہوتے اس کو کمپیٹ کرنے ایسے پہلے میں آپ کو چیسٹ کا بتاؤں گا کہ چیسٹ کیسے امپروو کریں ٹھیک ہے چیسٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو پشت نکال لیں کیمرہ نیچے کریں آپ کو پشت نکال لیں ٹھیک ہے پشت کی پریکٹس کریں ایسے وان سامنے دیکھنے کونیوں کو باہر نہیں نکالا کونیوں کو اندر بہت اندر بھی نہیں سنٹر پوائنٹ میں لے کر رہے ٹھیک ہے وان ٹو سامنے دیکھنے کالے 345 اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہم پشت نہیں نکال سکتے ہم اپنے پشت کو پشت کو ایمپروف کرنے کا یہ طریقہ ہے آپ ایک پشت نکالا کریں دن میں اگر آپ ایک نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک گھنٹے بعد ایک نکالیں پھر ایک گھنٹے بعد ایسے دن میں آپ دس پندر پشت نکالیں گیپ کے ساتھ پھر اگلے دن دو پشت نکالیں ٹھیک ہے دو کی ٹرائی کریں پورا نیچے جا کے پورا اوپر آئیں ساتھ کسی کو کھڑا کروا دیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نیچے جانے یا نیچے جارے خود کو اکثر نہیں پتا کر رہا پوری باڈی فلیٹ رکھے ٹھیک ہے اپنی باڈی ایسے فلیٹ رکھیں ٹھیک ہے سنٹر سے اٹھانا نہیں ہے ایسے فلیٹ رکھیں سامنے دیکھنا ایسے پوری باڈی نیچے لے پی جانے گی ایسے پشت نکال ٹھیک ہے پھر اگلے دن آپ دھو نکالیں پھر اگلے دن تین اس نہ کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کو پشت امپروو ہو جائیں گے یہ اس کے علاوہ پشت جب نکالیں گے پشت کے ساتھ آپ کی چسٹ بھی انکرید ہوگی ٹھیک ہے پشت جتنے زیادہ نکالیں گے اگر آپ پشت ایسے نکالتے ہیں تھوڑا اس کو ہاتھوں کو کھول گئے یہ یہ ڈریکٹی سارا زور آپ کی چسٹ پہ آ رہی ہے ایسے پھر اگر آپ ہاتھ جھوڑ کے ایسے پشت نکالتے ہیں یہ بھی ڈریکٹی زور اس کا سارا آپ کی چسٹ پہ آتا ہے یہ یہ پشت آپ ٹرائی کریں اس کے علاوہ آپ ایک ٹائر کی مدد لیں یا کوئی باری چیز لیں آپ یہ ایک سائز کیا کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آپ یہ لیے ایک سائز کیا کریں ٹھیک ہے یہ دو ایک سائز آگی آپ کی چسٹ کے لیے اور آپ کی پشت بھی اسی میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہوگی پھر زیادہ مسئل ہوتے ہیں رننگ میں آپ کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہے ٹانگیں کیسے مضبوط کریں گے اپنے پاؤں کیسے رکھیں اندر کی طرف ایسے ٹرن کر کے میرے پاؤں نیچے دیکھیں 1 یہ لیے ایک سائز کریں جب یہ ایک سائز کریں گے آپ کے کٹوں سے نیچے اللہ یہ جو پورشن ہے یہ آپ کا سٹراؤں گا جب یہ سٹراؤں گا یہ آپ کی رننگ میں ہیلپ کرے گا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ایک سائز کریں پھر اس کو باہر کی طرف نکالیں ٹھیک ہے 1 پھر یہی ایک سائز کریں 2 3 یہ میرے ساتھ ساتھ کریں آپ آپ کو جب بے کری جو کا بے درد ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ٹانگیں سٹراؤں گو رہی ہیں اس طرح یہ ایک سائز کریں یہ ٹھیک ہے یہ آگی آپ کی ٹانگوں کے لیے اس طرح آپ ایک سائز کیا کریں اگر آپ تھائز اپنے مضبوط کرنا چاہتے ہیں آپ یہ لیے ایک سائز کیا کریں یہ 1 2 اس سے آپ کی تھائز مضبوط ہوں گے جس میں آپ کو رننگ میں ہیلپ میں لگی یا آپ ایسے کیا کریں ایسے ہو کہ یہ بیٹ چاہے کریں یہ بھی آپ کی تھائز کی ایک سائز مضبوط ہوں گے بات رہی آپ کے سٹیمنہ کی سٹیمنہ کیسے امپروو ہو گا آپ کیلے زیادہ کھایا کریں پہلے چیز گلت کرنے سے غلط دیکھنے سے غلط سوچنے سے آپ کا سٹیمنہ خراب ہوتا ہے یہ میری بات یاد رکھی گا ٹھیک ہے سٹیمنہ مضبوط کیسے ہوگا آپ ڈیلی رنگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جب تک آپ بھاگیں گے نہیں تب تک آپ کی رننگ امپرووز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ایک سائز ہوتا ہی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کو بلکل ہی کبھی دنوں نے رننگ نہیں کی ہوتی آپ یہ چیزیں کریں آپ کی ٹانگیں سٹرانگ ہوگی اگر آپ ڈیلی فٹبال کہتے ہیں آپ یہ کرکٹ کھیلتے ہیں ڈیلی آپ بھاگتے ہوتے ہیں آپ کی ٹانگیں انشاءاللہ اتنی کمزور نہیں ہوگی آپ اپنی رننگ سٹارٹ کر دیں صبح اٹھتے ہی آپ ناشتے سے پہلے آپ رننگ کیا کریں ڈیلی آپ تقریبا ایک دو کلومیٹر رننگ کیا کریں جیسے آپ کو سٹیمنہ اچھا ہوگا جب سٹیمنہ اچھا ہوگا تب آپ کی رننگ اچھی ہوگی تو آپ کو لیس ٹیسٹ پاس کر پہیں گے اپنا خیار رکھیں گے دھوم یاد کے لیے اللہ حافظ